ساڑا چڑیاں دا چمبا وے بابلا اصا اٹھ جانا جن کے بیٹی کو ایک دن بیہا کے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے ماں کا اور بیٹی کا بہن کا یہ کیسے رشتیاں ہیں جن کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے ساری سٹوری بتائی گی ہے کہ کس طرح بارات آئی ہے کس طرح وہ لے کے چلے جائیں گے تو ایک شاعر نے اس کا خلاسہ کیا ہے اس بات کا بہت خوبصورت سوچ کے ساتھ جو اس کا ارینجمنٹ کیا ہے اس میں میں نے بلکل چینچ ریدم لگایا ہے مٹکا اور صرف تبلے کا بایاں کوشش کیا ہے کہ اس کی فیل جو ہے وہ جس طرح کی کمپوزیشن ہے اسی طرح کا اس کا ریدم ہو بابا جی آپ کا خط ملا اور کتنے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ایک پوری سٹوری ڈالیا ہے تو اس میں ایک لیٹر کا جو بیچ میں خلاصہ سارا ڈالا ہے چھوڑنا نہیں اس نے اس کو اور حسین کر دیا اور آسان کر دیا سمجھنے کے لیے یہ خط ایک لڑکی کی طرف سے تھی جس کی شادی ہو گئی اور گاؤں سے گئی ہے چھوٹے سے گھر سے جہاں اس کو آزادی تھی اپنی مرضی کا کام کرنے کی کھیلنے کی کھولنے کی کھولنے کی کھولنے کی وہ وہاں جا کے ان چیزوں کو یاد کر لے جو ہر گاؤں میں رہنے والی لڑکی کا ہم ہے انمر مقصود صاحب نے میرے لیے بہت بڑی اونر ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی زندگی کا صلاح مل گیا کہ ان کا وہ خط پڑھنا اور میرا توفیل نیازی صاحب کو یہ ٹربیوٹ کرنا میرے خیال میں میں اس کو کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی تعریف میں موسیقی موسیقی موسیقی